بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین الناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ہم آپ کی خدمت میں خوابوں کی وہ تعبیریں پیش کر رہے ہیں جو حضرت امام ابن سیرین علیہ رحمت نے بیان فرمائی ہیں آج ہمارا عنوان ہے اصلحجات اس میں تیر، کمان، نیزہ، تلوار، بندوق وغیرہ سے متعلق خواب اور ان کی تعبیریں ہیں جدید اسلحہ کے حوالے سے ہم الگ ویڈیو میں تعبیریں پیش کریں گے انشاءاللہ اصلحجات از قسم تلوار، تیر، لاتھی، بندوق، پسٹول، خنجر، سٹین گن، نیزہ، برچی وغیرہ جو لڑائی کے وقت بدن پر سجائے جا سکتے ہیں یا ہاتھ سے اٹھائے جاتے ہیں ان کا خواب میں دیکھنا عام طور پر شوکت اور غلبہ کی علامت ہے اس قسم کے اتحاروں میں سے اگر کوئی اتحار خواب میں نظر آئے تو اگر وہ اتحار بالکل صحیح شکل میں ہے تو صاحب خواب کے امور بخیر و خوبی انجام پائیں گے اور اگر نظر آنے والے اتحار میں کوئی کمی ہو، نقص ہو، ٹوٹا ہوا ہو یا کوند ہو یا اس کی شکل بگڑی ہوئی ہو تو اتحار کی خامی کے بقدر صاحب خواب کے حالات میں بھی خامی اور نقص واقع ہوگا جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا اتحار اس سے چھین لیا گیا ہے یا کوئی شخص ہتھیار کی وساطت سے اس پر غالب آیا ہے یا صاحب خواب نے اپنا ہتھیار ڈال دیا ہے یا کسی اور شخص کے حوالے کر دیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے یا اسے بیج دیا ہے یا چوری ہو گیا ہے یا کسی کو آریتاں دے دیا ہے تو ان تمام صورتوں میں تعبید یہ ہوگی کہ صاحب خواب کے مرتبے میں فرق آئے گا یا اس کے امور میں اس کے کاموں میں کوئی نہ کوئی خلل واقع ہوگا جو دیکھے کہ وہ ان ہتھیاروں میں سے کسی ہتھیار سے کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو اسے مرتبہ اور عزت حاصل ہوگی جو خواب میں کسی پر تنوار سوار کرے تو تعبید یہ ہوگی کہ صاحب خواب اس شخص پر زیادتی کرے گا یعنی عمل سے زیادتی کرے گا یا زبان سے کوئی جملہ یا لفظ کہہ کر زیادتی کرے گا جو شخص خواب میں کسی کے نیزہ مارے تو تعبید یہ ہوگی کہ صاحب خواب اس شخص کی مدد کرے گا جسے اس نے نیزہ مارا ہے جو خواب میں کسی کو لٹھی کوڑے یا اس قسم کی اسی قسم کی کسی اور شہ سے مارے تو تعبید یہ ہوگی کہ صاحب خواب اس شخص کو اپنی زبان سے نقصان پہنچائے گا یعنی لٹھی اور کوڑے سے مراد کلام ہے جس سے اسے وہ مارتا ہے جو شخص خواب میں دیکھے کہ کسی نے اسے ننگی تلوار دی ہے اور صاحب خواب نے وہ تلوار اپنے سر پر بلند کی ہے یعنی ویسی بلند کی ہے اس کو کسی کو مارنے کے لیے نہیں تو تعبید یہ ہوگی کہ صاحب خواب بڑے مرتبے کو پہنچے گا اور شورت حاصل کرے گا دوسری تعبید اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی جو شخص خواب میں دیکھے کہ کسی نے اسے تلوار دی ہے اور وہ تلوار میان کے اندر ہی ٹوٹ گئی ہے تو تعبید یہ ہوگی کہ صاحب خواب کا بیٹا ماں کے شکم کے اندر ہی پیٹ کے اندر ہی مر جائے گا جسے خواب میں کوئی شخص تلوار دے اور وہ تلوار میان کے اندر سالم رہے مگر میان ٹوٹ جائے تو تعبید یہ ہوگی کہ صاحب خواب کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو صحیح سلامت رہے گا مگر بچے کی ماں مر جائے گی جو خواب میں تلوار دیکھے کہ اس کا دستہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا باپ چچا یا ان دونوں کے رتبے کا کوئی اور عزیز وفات پائے گا اور اگر دیکھے کہ قبضہ ٹوٹا نہیں بلکہ اس میں کوئی خرابی ہے تو صاحب خواب کے مذکورہ بالہ عزیزوں میں سے کسی کے حالات میں اس نقص اور اس ٹوٹنے کے اندازے کے مطابق خرابی واقع ہوگی اور جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنی ہمائل میں تلوار لٹکائی ہے تو وہ انچے منصف کو پہنچے گا مذکورہ بالہ خواب میں صاحب خواب اگر یہ دیکھے کہ اس کی تلوار ہمائل کی کوتائی کے باعث کوتا ہے یعنی چھوٹی ہے تو اتنا ہی وہ منصف اس پر کوتا یا گران ہوگا بھاری ہوگا اس میں یعنی مشکلات آئیں گے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے ہمائل کو قطع ہوتا دیکھے تو اگر وہ صاحب حکومت مرتبہ ہے تو اس سے یہ شرف جاتا رہے گا یعنی وہ ایک قسم کا وہ معذور ہو جائے گا جو شخص خواب میں تلوار کو دیکھے کہ وہ کند ہو گئی ہے تو وہ نفع سے معلوم رہے گا جو شخص خواب میں نیزہ دیکھے اور اس کے ساتھ اور اتھیار بھی ہوں تو یہ اس کے لئے غلبہ اور شرف اور عزت کا باعث ہوگا جو خواب میں نیزہ دیکھے کہ اس پر سنان یعنی نوک نکلی ہوئی بھی ہو اور اس کے ساتھ دوسرے اتھیار نہ ہوں تو یعنی اکیلہ نیزہ ہی ہو تو یہ بیٹے یا بھائی کی پیدائش پر دلالت کرتا ہے اور اگر نیزہ کی نوک نہ ہو یعنی اس پر سنان نہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی خواب میں کماند دیکھنا عزت اور غلبہ کی علامت ہے جو شخص خواب میں کسی لڑکے یا بچے کے آدمے کماند دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ہاں اس کی بیوی کو نرینہ اوالات کا حمل ٹھہرے گا جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی کماند ٹوٹ گئی ہے اور تو اس کے مرتبے میں کمی واقع ہوگی یا اس کے بیٹے یا اس کے بھائی سے متعلق کوئی مسئبت نازل ہوگی جو خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے کندوں سے کماند اتار کر زمین پر ڈال دی ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے مرتبے میں کمی آئے گی اسی خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ سفر اختیار کرے گا اور بخیر و آفیت واپس آئے گا جو شخص خواب میں بندوق چلائے یا گولی سے کسی شخص کو حلاق کر دے تو یہ صاحب خواب کے دین کے لیے نقصان دے ہے یعنی اس کے دین میں کوئی خرابی آئے گی بددین بدعقیدہ ہو جائے گا جیسے لوگ ہوتے ہیں پہلے اچھے بلے ہوتے ہیں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر بدعقیدہ ہو جاتے ہیں کسی اور فرقے میں چلے جاتے ہیں خواب میں تیر چلانے سے حق گوئی مراد لی جاتی ہے یعنی صاحب خواب حق کے ذریعے باطل کو دور کرے گا اور اتنے ہی دور کرے گا جزنے کہ اس نے تیر چلائے جو شخص خواب میں کمان بنائے تو یہ غلبہ و عظمت یا بیٹے یا بھائی کی پیدائش یا اس کے اپنے نکاح کی علامت ہے جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی سے کمان چھینتا ہے مگر وہ اسے دیتا نہیں یعنی صاحب خواب جو ہے وہ کمان کے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب عزت و غلبہ حاصل کرنے سے معروم رہے گا یا ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ بھائی اور بیٹے کے بارے میں مایوسی کا شکار بنے گا چونکہ اس صورت میں کمان علامت ہے دب دب عزت بھائی کی اور بیٹے کی سامینو ناظرین اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ